تیسرا وہ کام جس کے کرنے سے انشاءاللہ ہمارے گناہوں کو معاف کریں گا ہم کو پاک کر دیں گا صاف کر دیں گا وہ ہے کبیرہ گناہوں سے اپنی نفس کو بچانا خوران میں اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ نسا سورہ نمبر چار آیت نمبر اکتیس میں اور کہا اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جس سے تمہیں روکا گیا ہے تو ان کبیرہ گناہوں سے بچنے کی بنیاد پہ ہم تمہارے گناہوں کو دوسرے معاف کر دیں گے پتا چلا کہ کبیرہ گناہوں سے بچنا ضروری ہے اگر صغیرہ گناہوں کو ہم معاف کروانا چاہتے ہیں تو اس لئے کہ قبیرہ گناہ کے لئے تو توبہ لازم ہے بچنا بھی ضروری تاکہ صغیرہ گناہ ماف ہو تو کہا اگر تم کبائر سے بچتے رہو تو ہم تمہارے صغیر چھوٹے گناہوں کو دیگر گناہوں کو دیگر معاملات کو انشاءاللہ ماف کر دیں گے تو یہاں کہا کہ اگر تم بچتے رہو کبائر سے جس سے روکا گیا تو ہم ماف کر دیں گے تم سے ہٹا دیں گے سیئاتکم تمہارے گناہوں کو اور عزت کی جگہ مطلب جنت میں تمہیں ہم داخل کر دیں گے تو ہمیں اگر اللہ سے ہم چاہتے کہ ہمارے صغیرہ گناہ ماف ہو تو کبیرہ گناہوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث کے راویوں فرماتے ہیں غور سے سنیئے آپ نے فرمایا پانچ نمازوں نمازیں جمعہ سے لے کر جمعہ تک اور رمضان سے لے کر رمضان تک مطلب ایک نماز سے دوسری نماز ایک نماز سے دوسری نماز کی جو گناہ ہوتا ہے وہ ماف کروا دیتی ہے ایک جمعہ سے دوسری جمعہ آدمی جب تک پڑتا ہے تو وہ جمعہ سے جمعہ تک ایک جو آنے والا جمعہ پچھلے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے اور ایک رمضان سے اگلی رمضان آنے تک جب انسان اس میں اچھے عمل کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو سال بھر کر مطلب ڈیلی ویکلی اور یرلی گناہ کیسے ماف ہوتے بتا جارہا ہے نماز سے نماز جمعہ سے جمعہ رمضان سے رمضان تو آپ نے فرمایا گناہ ماف ہو جاتے ہیں مطلب یہ ماف کروا دیتے ہیں ماف کرنے والے نہیں گناہوں کو دور کرنے والے آمالے بس شرط ہے کہ اب یہ تینوں کب ورک کریں گے کنڈیشن اپلائیڈ نماز سے نماز کب گناہوں کو ماف کروائیں گی جمعہ سے جمعہ کب گناہوں کو ماف کروائیں گا رمضان سے رمضان کب گناہ ماف ہوں گی آپ نے فرمایا بس شرط ہے کہ کنڈیشن اپلائیڈ یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے ہوں گے ہوں گے بچنا ضروری نہیں ہوں گے تو پھر انسان کہاں بچیں گے ہوں بچنا ضروری ہے میں کبیرہ گناہوں سے اپنی نفس کو بچاتا رہتا ہوں تو لہٰذا میرے سغیرہ بھی معاف ہو جائیں گے ایک نماز سے دوسری نماز ایک جمعہ سے دوسر جمعہ ایک رمضان سے دوسرے نماز تب معافی ہوں گی جب ہم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہے ورنہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں یہ ہم لوگ ان باتوں کو سن لیں جو حدیث میں آرہی اور یہ بہت اچھی باتیں اور کبیرہ گناہ سے نہ بچے تو پھر یہ باتیں معافی نہیں دلوانے والے اس لئے کہ کبیرہ گناہ جو ہے بغر طوبہ کے معاف نہیں ہوتے